بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کرسمس ڈے ہے تو ریڈیو سٹیشنوں پر لائو ان کو مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ والے بھی مبارک بادی دیتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے پوری دنیا کو وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں تو اگر اس طرح جملہ استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ کو پچیس دسمبر کی چھٹی ہے تو آپ کے لئے جی بڑی خوشی کا دن ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو اگر یہ جملہ ہم استعمال کریں تو گناہ سے بچ جائیں گے آپ کو کرسمس ڈے مبارک ہو تو یہ ممنوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اللہ رب العزت کے نیک پاک پیغمبر رسول اور بندے ہیں یہودی ان کے بارے میں بہت غلط لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ثابت النصب نہیں ہے اور مریم علیہ السلام بدکار تھی نعوذ باللہ جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ پاک صاف و ام و صدیقہ قرآن میں ہے کہ ان کی امی سچی پاک صاف تھی کانا یا اکولانِ طعام عیسیٰ اور مریم علیہ نبینا و علیہما السلام و سلام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا نہیں بن سکتے خدا کا بیٹا نہیں بن سکتے خدا کا جز ثلاثت اقنوم ملکانیہ تیجانیہ یعقوبیہ تین فرقے ہیں عیسائیوں کے بڑے اور چھوٹے چھوٹے پچھتر سے زیادہ ہیں تو یہ خدا نہیں بن سکتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے کہہ دو اللہ صمد اللہ بنیاز ہے لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا ہے ولم یکل لہو اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے کف و انہم سر احد کوئی بھی برابر نہیں لہٰذا ہمارا پیغام کرسمس ڈے کے حوالے سے قل ہو اللہ احد ہے اللہ اکبر تو آپ کے لیے پچیس دسمبر کی خوشی ہے وابا جی ما شاء اللہ کیا علیہ یہ الفاظ کو وہ خوش بھی ہو جائیں گے آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے وہ خوش بھی ہو جائیں گے آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے اور اگر ہم کہیں آپ کو کرسمس ڈے مبارک ہو تو کوئی ہے کہ آپ نے اس کے مسئلے کی مسئلے میں شرک والے مسئلے میں ان کی تائید کی اور یہ ممنوع ہے یہ کیا ہے ممنوع ہے منع ہے بارہل ایک علم نقطہ علماء کیلئے اور تعلیمی افتح افراد کیلئے بتا رہا ہوں پھر آگے چلتے ہیں صوفیان بھائی غور سے ذرا سن لو یہ نقطہ من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے تمام لوگ غلط سمجھتے ہیں 99 فیصد علماء نقطہ نوٹ فرمالیں کہ بھائی جو بھی یہود نصارہ کی کسی چیز میں مشابہت کرے اس حدیث کو ان کی اوپر فٹ کرتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ ان کی مذہبی مشابہت اختیار کرنا وہ ممنوع ہے وہ فہوا منہم میں سے ہے سارے نہیں یہ بہت اہم نقطہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے آگئے کرسماس ڈے کے حوالے سے یہ پیغام آپ عام کر لیں اچانک ریڈیو میں نے سنا اس میں ریڈیو والے کرسماس ڈے کی مبارک بادیاں دے رہے ہیں ڈکک گاڑے تو اس لیے میں نے جانا یہ پیغام آپ کے سامنے دے دیا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے عقل اتا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام محمد اسماعیل طور 0311 344 006 کہاں ہیں ادن کہاں ہیں بھئی ادن ادن سو رہا ہے ادن سو رہا ہے اور تحمان میرا بیٹا ہے ذہنی ذرا کمزور ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے تحمان